کیریوں کا موسم ہے اور ہر گھر میں اچار چٹنی ضرور بنتی ہے لیکن آج ہم آپ کے لئے کیریوں کی منفری طریقے سے بلکل نیو ریسپی لائے ہیں جو بہت ہی مزیدار اور لا جواب ہے آپ اسے رائتہ چٹنی یا پھرتہ بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ کیسے کہیں گے وہ آگے چل کر آپ کو ریسپی میں پتہ چلے گا تو آج ہم ٹماٹر اور کیری کی مزیدار چٹنی بنائیں گے جو بنانا بہت ہی آسان ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں اس ریسپی کے لئے تین عدد کیریوں اور پانچ سے چھے لال والے تازہ ٹماٹر لیے ہیں اس ریسپی کے لئے اسی طرح کے لال ٹماٹروں کی ضرورت ہے تو چلے اب ٹماٹروں کو درمیان میں سے ہافٹ کر کے دو حصوں میں اس طرح سے ڈیوائٹ کر لیں گے اور اسی طریقے سے کیریوں کو بھی کٹ کر لیں گے اور جو سینٹر والا حصہ بچ گیا ہے اسے میں کسی دھنیا پودینہ کی چٹنی میں یوز کر لوں گی لیکن اگر آپ کے پاس کیریوں کم ہو تو آپ پوری کیری یوز کر لیں تو چلیں اس طرح سے ان کو کٹ کر لیا ہے اب چلتے ہیں چولے کی طرف یہاں پر ایک کڑا ہی چولے پر رکھی ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر اور اس میں ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون ککنگ آئل اور ساتھ ہی اس میں چھ سے ساتھ دیسی لسن کے جوے شامل کر رہی ہوں دوسرا لسن ہو آپ کے پاس تو آپ اس کو رفلی سے چوب کر لیں ایک ٹیسپون یہاں پر میں نے سابس زیرہ ایڈ کر دیا ہے ون فور ٹیسپون یہاں پر میتھی دانا ایڈ کیا ہے ان تمام چیزوں کو چند سیکنڈ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر بھون لیں گے چند سیکنڈ بھونائی کے بعد ٹماٹروں کو اس طرح سے کٹ کیوئی سائٹ سے پین میں پھیلاتے ہوئے شامل کرتے جائیں گے اور اسی طرح سے کیریوں کو بھی کٹ والی سائٹ سے پین میں شامل کرتے جائیں گے اب ان کو کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پر دس سے بارہ منٹ پکائیں گے اور بیٹ بیٹ میں ان کو چیک بھی کریں گے کہ کئی ٹماٹروں کے اریاں نیچے سے لگ نہ جائیں تو اتنی دیر میں یہاں پر چند سمزیاں ہم نے لی ہیں جس میں میں نے ایک چھوٹے سائز کا پیاس لیا ہے چار سے پانچ میں نے ہری میرچے لی ہیں تھوڑا سا سبز دھنیا لیا ہے ایک میڈیم سائز کا ہاف کھیرا لیا ہے اور تھوڑا سا فریش پودینے کے پتی لیے ہیں تو چلیں اب ان سبزیوں کی باریک باریک سی کٹنگ کر لیں گے یہ میرے پاس تھوڑا سا فریش سوز دھنیا ہے اسے بلکل باریک باریک سا چوب کر لیں گے اسی طرح سے پودینے کے تھوڑے سے پتے ہیں ان کی بھی بلکل باریک باریک سی کٹنگ کر لیں گے اب یہ میرے پاس میڈیم سائز کا آدھا کھیرا لیا ہے اسے بھی بلکل باریک باریک سا چوب کر لیں گے اب اسی طرح چھوٹے سائز کا ایک پیاس لیا ہے اس کی بھی بلکل باریک باریک سی کٹنگ کر لیں گے سبزیاں آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ شامل کر سکتے ہیں اب یہ ہاں پر میرے پاس چھوٹے سائز کی چار سے پانچ ہری میچے لی ہیں انہیں بھی بلکل اسی طرح سے باریک باریک کٹنگ کر لیں گے اب یہ تمام اجزاء ہماری زبردست مزیدار چٹنی میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اب دوسری طرف ٹماٹر اور کیریوں کو چیک کر لیتے ہیں یہ اچھے سے گل چکے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں میڈیم ٹو لو فلیم پر دس سے بارہ منٹ پکایا ہے اب یہاں پر کیریوں کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور انہیں سائٹ پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور ان ٹماٹروں کے چھلکوں کو بھی ریموو کر لیں گے اسی لئے ہم نے بلکل پکے ہوئے لال ٹماٹروں کا یوز کیا ہے تاکہ جو ہمارے ٹماٹر ہیں وہ جلدی سے سوفٹ ہو جائے اور ان کا چھلکا بھی آسانی سے ریموو ہو جائے اب چھلکوں کو اتارنے کے بعد ٹماٹروں کو ہلکا ساتھ چمچا یا میشر کی مدد سے اس طرح سے بلکل اچھے سے میش کر لیں گے اب یہ بلکل اچھے سے میش ہو چکے ہیں تو اس میں اب کچھ مسالے ڈالیں گے جس میں ہاف ٹیسپون نمک شامل کریں گے ساتھی اس میں میں نے ہاف ٹیسپون یہاں پر کشمیری لال میں چائٹ کی ہے یہ آپشنل ہے اس سے کلر بڑا خوبصورت آ جاتا ہے اور یہ کڑوی نہیں ہوتی تو نمک میچ کو اچھے سے میس کرنے کے بعد کور کر کے دو منٹ مزید اس کو جو ہے لو فلم پر پکائیں گے دو منٹ کے بعد یہاں پر چولے کو بند کر دیں گے اور اسے چمچے یا میشر کی مدد سے مزید میش کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی کسر نہ رہ گی ہو تو یہ بلکل اچھے سے میش ہو جائے اب یہاں پر اس کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کرنے کے بعد ایک بول میں ڈالیں گے اور اس میں چند اجزہ اور شامل کریں گے جس میں ہاف ٹیسپون یہاں پر میں کالا نمک ڈال رہی ہوں ساتھی اس میں ایک ٹیسپون بھونا کوٹا زیرہ لیں گے اور ساتھی اس میں ہاف ٹیسپون کٹی ہوئی لال میرچ ڈالیں گے اور ایک ٹیبسپون بھر کے اس میں میں گھر پیس کر ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے گھر کم یا زیادہ شامل کر سکتے ہیں گھر نہ ہو تو آپ اس میں پیسیوی چینی بھی شامل کر سکتے ہیں تو اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں تمام چوب کی ہوئی سبزیوں کو بھی اس میں ہم شامل کر دیں گے پیاس کو میں نے چوب کر کے واش نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو واش کرنے کے بعد اسی اچھی طرح سے نچوڑ کر شامل کر لیجئے گا اب ان ساری سبزیوں کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اب جو ہم نے پکی ہوئی کیرییں ہم نے تھنڈی ہونے کے لیے رکھی تھی تو اس طرح سے چمت کی مدد سے اس گودے کو علیدہ کر لیں گے اور بال میں ڈالتے جائیں گے میں نے یہاں پر تین ادر درمیانے سائز کی کیریوں کا استعمال کیا ہے اگر آپ کم کھٹا پسند کرتے ہیں تو دو کیریوں میں سے کیری جو ہے اس طرح سے شامل کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ کھٹا پسند کرتے ہیں تو زیادہ کیری شامل کر لیں تو دیکھیں اس چٹنی کو بھرتے کی طرح میں نے تیار کیا ہے تو اس لئے آپ اس کو بھرتا بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح ہم نے ٹاماٹر اور کیری کو میش کر کے چوب کٹی ہوئی سبزیاں شامل کی ہیں تو اس لئے آپ اس کو رائتہ بھی کہہ سکتے ہیں اور چاہے تو اسے چٹنی بھی کہہ سکتے ہیں میں گیرنٹی دیتی ہوں کہ یہ چٹنی بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کی بنتی ہے آپ گوش سالن چھوڑ کر اس ٹیسٹی چٹنی کو روٹی کے ساتھ کھانا پسند کریں گے اور روٹی بھی کم پر جائے گی آپ اسے گرم گرم تندور کی روٹی کے ساتھ سرف کریں اور چاہے تو آپ اسے چابلوں کے ساتھ سرف کریں اور یہ چٹنی سائٹ ڈش کے طور پر بھی آپ سرف کر سکتے ہیں آپ اس چٹنی کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کو میرا تھوڑا سا بھی کام اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور دوستوں میں شیئر بھی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تو دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ